کیا آئی سی سی چیمپنز ٹرافی دو ہزار پچیس پاکستان میں ہو سکے گی یا نہیں؟ یہ سوال پہلے ہی موجود تھا لیکن انگلینڈ کے ایک ٹاپ نیوز پیپر نے مختلف دعویٰ کر کے اس سوال میں مزید شدت پیدا کر دی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ شاید اب پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے حوالے سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل بھی سامنے آگیا ہے لیکن ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے میں وہ اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو تین وینیوز دی ہیں اور آئی سی سی نے جنہیں منظور کیا ہے لاہور، کراچی اور راول پنڈی ان کے حوالے سے آئی سی سی کا مجوزہ شیڈیول تیار ہو چکا ہے صرف اور صرف بھارت کے اوکے کرنے کی دیر ہے اس کے فوری بعد آئی سی سی یہ شیڈیول جاری کر دے گا اور جہاں تک آئی سی سی چیمپنٹ سٹرافی دوہزار پچیس کا شیڈیول لیٹ ہونے کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ورل کپ دوہزار تئیس میں ایسی ہی صورتحال تھی اور آئین ٹائم تک شیڈیول سامنے نہیں آ سکا تھا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے مختلف پریشر میں تھا ایک تو شائقین کا پریشر تھا اوپر سے کیونکہ وہ ایشیہ کب کھلنے پاکستان نہیں آئے تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر پریشر تھا کہ پاکستان بھی اپنی ٹیم وہاں نہ بھیجے اس لیے پاکستان نے تمام تر جو ملبع ہے یا جو الزام کہہ لیں وہ یہی تھا کہ حکومت ہمیں کہہ گی تو جائیں گے انہوں نے ایک طرح سے خود کو کلیر کر دیا تھا ایک سائیڈ ہو گئے تھے اور اب یہ سیم سیناریو بھارتے کرکٹ بورڈ کا بھی ہے وہ بھی ایک طرح سے انہوں نے اپنی گین حکومت کے کوٹ میں ڈال دی ہے کہ حکومت کہہ گی تو وہ پاکستان چلے جائیں گے حکومت نہیں کہہ گی تو نہیں جائیں گے اور یہ لفظ یہ جملے نئے نہیں ہیں یہ ہمارے کانوں میں ہمیشہ ہی ایسے موقع پر جب پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے آ رہی ہوں ان میں سے کوئی ایک میزبان ہو تو اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہی سننے کو ملتی ہیں تو اس لیے تو میرے خیال میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے اور آئی سی سی نے جو مجوزہ شیڈیول دیا ہے جو کہ فائنلائز ہو چکا ہے اس کے مطابق نو فروری کو پہلا میچ کھیلا جائے گا اور نو مارچ کو فائنل میچ ہوگا اب یہاں پر جو پہلا میچ ہے وہ کراچی میں رکھا گیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ترمیان اگلے دن بنگلہ دیش اور انڈیا کا مقابلہ ہوگا بیس فروری کو لاہور میں پھر افغانستان اور ساؤت افریقہ کراچی میں اکیس فروری کو مدے مقابل آئیں گے بائیس فروری کو لاہور میں میچ ہوگا انگلینڈ اور اسٹریلیا کا نیوزیلینڈ اور انڈیا کی ٹیمیں تائیس فروری کو لاہور میں جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش چوبیس فروری کو راولپنڈی میں مدے مقابل آئیں گے افغانستان اور انگلینڈ کی ٹی میں پچیس فروری کو لاہور میں جبکہ چھبیس فروری کو اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کی ٹی میں راولپنڈی کے مقام پر مدد مقابل آئیں گی اس کے بعد سائیس فروری کو جو میچ شیڈیول کیا گیا ہے اس میں بنگلہ دیش اور نیوزیلین ہے جبکہ اگلے روز افغانستان اور اسٹریلیا کا راولپنڈی میں ٹاکرا ہوگا جس کے بعد بڑا میچ یکہ مارچ کو ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان لاہور کے مقام پر جس کے بعد اگلے دن ساؤت افریقہ اور انگلینڈ کی ٹی میں راولپنڈی میں مدد مقابل آئیں گی اس کے بعد پانچ مارچ کو پہلا سیمی فینل جبکہ چھ مارچ کو دوسرا سیمی فینل کھلا جائے گا اور فائنل میچ نو مارچ کو کھلا جائے گا لاہور کے مقام پر اب آئی سی سی کا جو مجودہ شیڈیول ہے اس میں فائنل کا وینیو لاہور رکھا گیا ہے لیکن انگلینڈ کے نیوز پیپر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ غور کیا جا رہا ہے کہ فائنل میچ لاہور کے بجائے دبائی منتقل کیا جائے اور اس کے حوالے سے گو کے لاجسٹک مسائل آ سکتے ہیں اور بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں لیکن یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی سی سی اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف فائنل میچ کی بات کی گئی ہے باقی میچز اگر بھارت کے ہیں تو وہ لاہور ہی میں ہوں گے تو پھر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ بھارتی ٹیم ایک بار تو پاکستان آ جائے لیکن اس کے بعد یہاں سے چلی جائے اور فائنل کھیں اور کھلے فرض کریں وہ فائنل میں آتی ہے تو تو یہ سیناریو بہت ہی عجیب ہے اور فرض کریں کہ بھارتی ٹیم فائنل میں آتی ہی نہیں ہے تو پھر کیا پہلے سے اعلان کیا جائے گا تو یہ باتیں غیر منتقی لگتی ہیں اور پی سی بی نے بھی اس حوالے سے سخت رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ان باتوں میں رتی بھر سچائی نہیں ہے کہ آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی دوہزار پچیز کا فائنل میچ لاہور سے دبائی منتقل کیا جائے گا تمام میچز پاکستان میں ہوں گے اور اس کے شیڈیول کا اعلان بھی جلد ہوگا البتہ جو تھوڑی سی پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے کم از کم دو ایسے وینیوز ہیں لاہور اور کراچی جہاں پر ابھی تک تعمیراتی کام جاری ہے اس میں سست روی بھی دیکھی جاری ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ضرور ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھارت کے نہ آنے کی وجہ سے آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی دوہزار پچیز یہاں سے کہیں اور منتقل ہوگی تو یہ بالکل غلط بات ہے